یوپی مشن دوہزار سترہ کس طرح کا ان کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے اور آگامی چناہوں میں جب وہ اتر رہے ہیں تو ان کی کیا خص تیاری ہے سب سے پہلے تو آپ کا کورپرہ پوسٹ پر سواگت بہت 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 دنے والا آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ راج نیتی کے پرانے دھرندر رہے ہیں دو بار مراد نگر سے آپ چیئرمن رہ چکے ہیں اس کے بعد مراد نگر ویدان سبا شیز سے اس بار ورطمان جو ویدائیگ ہے وہ آپ ہی ہیں اور ایک بار پھر آپ ویدائیگی کے چناؤں مہت رہے ہیں تو پچھلے چناؤں اور اس چناؤں میں کتنا انتر سمجھتے ہیں اور کیا چناؤتی سمجھتے ہیں پچھلے چناؤں میں اور اس چناؤں میں چناؤتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجوادی کی جو سرکار تھی اس میں دنگے بہت زیادہ ہو چکے ہیں گنڈا راج زیادہ ہو گیا مافیا راج زیادہ ہو گیا تھانوں میں قتل ہو رہے ہیں سی او ایس پی مارے جا رہے ہیں جنتہ ترست ہے تو اس لئے اس گنڈا راستہ نجات پانے کے لئے اتر پردیس میں گریب سوسی تپیکس جن لوگوں کو نیائے نہیں ملا ہے وہ بہن کماری مایہ وٹی سے جڑے ہوئے بہجن سماج پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک کانکروں سے لوگوں میں اس سرکار کے خلاف اس لئے ہم جیتیں گے اس کا لاب ہمیں ملے گا لوگ بہجن سماج پارٹی سے جڑو رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ کہتے ہیں کہ بہجن سماج پارٹی جو ہے وہ ایک دلیت کی پارٹی ہے دلیت بیٹی جو ہے وہ سپریموں ہے پارٹی کی اور ایسے میں سر کیا لگتا ہے آپ کو دلیت کے علاوہ کون کون سے ورگ آپ سے جڑیں گے دیکھیں ہماری پارٹی خالی دلیت کی پارٹی نہیں ہے پہلے تو آپ نے یہی غلط کا ہماری پارٹی سور سماج کی پارٹی ہے اور ہمارا نعرہ بھی سورجن ہیتا ہے سورجن سکھائے اسی پہ ہم چناؤ لڑ گئے ہیں ہم سور سماج کو جوڑ کر چل لیں اور سور سماج سے ہی ہماری سرکار بنے گی اور بہن کماری مایوہ تیس پردیش کی مقمنطری بنے گی سور سماج کی پارٹی ہے خالی دلیتوں کی پارٹی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو ہمارا یہ ایک مسن ہے مسن یہ ہے کہ جو کسی بھی سماج کا کیوں نہ ہو چاہے پرکاش کا بیک ورڈ سماج کا یا آلپ سنگک سماج کا جو بھی دلہوہ لوگ ہے دلیت سے مطلب دلیت کوئی سماج نہیں ہوتا دلیت کوئی قوم نہیں ہوتی دلیت کا مطلب ہے جو سماجی طور پر دلہوہ ہے گریب ہے یہ ان کی پارٹی ہے ان کو برابر سمانتہ کا درجہ دینے کے لیے بہوزن سماج پارٹی کا گھٹن ہوا ہے اور اسی لئے سور سماج کے لوگ آج بہوزن سماج پارٹی سے جھوڑ رہے ہیں سر جس طرح سے سب پارٹی اب اس وقت میدان میں اتر چکی ہیں لیکن ایجنڈا سب کا الگ الگ ہے کوئی وکاس کی رہا پر چناؤ لڑ رہا ہے تو کوئی سور رہا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے برابر میں لائیں گے آپ کو کیا کچھ رہا ہوا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا اپنا گھوشنا پتر ہوتا ہے اور ہماری بہوزن سماج پارٹی ہے ایک ایسی پارٹی ہے جو ہم گھوشنا پتر اپنا تیار نہیں کرتے اپنا ایجنڈا کبھی بھی ہم نے کسی بھی چناؤں میں تیار نہیں کیا ہم وعدے نہیں کرتے وعدوں پر بروسہ نہیں کرتے ہم سرکار بنانے کے بعد میں کام پر رسوات کرتے ہیں لوگوں کا کام کریں گے اور اگر بات کی جائے کہ اگر ستہ میں آ جاتے ہیں تو ستہ میں آنے کے بعد کیا کچھ ڈریم پروجیکٹس ہوں گے کیا ایسی چیزیں ہوں گی جو یہ کرنا چاہیں گے تو اس بارے میں بھی چرچہ کر لیتے ہیں دیکھیں ڈریم پوزیشن کی تو بات یہ ہے کہ جب جب ہماری سرکار بنی بہن کماری مایواتی کی سرکار بنی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سینٹرل کی گورنمیٹ ہمارے ایک ہندوستان کے مہتپون مجدے پر گر گئی تھی رام جنم بھو بی بابری باز سے سینٹرل کی گورنم گر گئی تھی اٹل بیاری باز پہ جی پردان منتری تھی لیکن نہیں رہی اسی وقت جب یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اور بہن کماری مایواتی نے جلے کے ڈی ایم کو بھی اور ایس ایس پی کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جس کے جلے میں بھی اگر جراسہ سا پتہ ہلا یا سمپردائق دنگا ہوا اس ایس ایس پی کو اور ڈی ایم کو جواب دے ہوگی گلتی پائے گئی تو جیل جانے کا کام ہوگا اب بہن جی کے اس آدھے اس پہ آپ نے دیکھا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں ہلا اسے کہتے ہیں لائن اوڈر اسے کہتے ہیں سرکار چلانا آج کوئی لائن اوڈر ہے آپ کو دکھائی دے رہا سیو جاولک مار دیے گئے موثرا میں ایس پی اور سیو مار دیے گئے اسپیکٹر مار دیے گئے لیکن سماجبادی آج جتنے بھی گنڈے ہیں وہ سب سماجبادی سرکار میں منتری ہیں اور جو منتری نہیں ہیں وہ اپنی رائی فلے گاڑیوں سے باہر نکال کر چلتے دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ جتنا لنبا ڈرامہ دیکھیں آپ کتنا لنبا ڈرامہ کرا باپ بیٹوں نے کبھی بیٹا آگئے کبھی باپ ادیاکس کبھی بیٹا آگیا یہ سب ڈرامہ ہے لوگ تھک چکے ہیں سماجبادی پارٹی سے اور بہومت میں ہم لوگ اس بار آ رہے ہیں ایپسوٹلی بہومت میں آ رہے ہیں بہن کماری مایواتی کی سرکار بنے گی ہر حالت میں بنے گی ہم چھیتر میں گھوم رہے ہیں لوگوں میں جنون ہیں آکروس ہیں جل سے جلد چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے سماجبادی سرکار کو نشتہ نبوت کریں اور بین جی کوئی ستہ سو پہ آجا جو پچھلے چناہوں میں رہا تھا کہ پون بہومت سماجبادی پارٹی لے کر آئی تھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ سیٹ نکال لی تھی لیکن اس بار آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں پچھلی بار ہم لوگوں سے ہی ہم نے اپنی سٹنگ منتری اور ودایہ کو کسو ٹکٹ کٹے تھے جی اس کا بھی ہمیں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ماتر تین پرسنٹ ووٹی تو کم ملا ہمیں سماجبادی پارٹی سے سین پرسنٹ کم ووٹ ملا ہم سرکار سے باہر ہو گئے تین پرسنٹ سماجبادی کو زیادہ ملا وہ سرکار بنا گئے اور اس بار تو سماجبادی کو خود نہیں اندازہ کے وہ کہاں جا رہے ہیں ہے ہی نہیں کہیں بھی فائٹ میں نہیں ہے سرکار بنانا تو بہت دور ہے وہ اپنی پوزیشن ہی بچا پانا مشکل ہو رہا ہے موڈی نگر ویدان صاحبہ شیطر میں سب سے بڑا کمپیٹر آپ کو اسے مانتے ہیں دیکھیں ابھی جیسے میں شیطر میں گھوم رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے تو مجھے نہیں لگتا میرا مقابلہ کسی سے میں تو ایک طرفہ چلنا ہوں ایک طرفہ بہن جی کی لہر ہے میرے شیطر میں تو اچھا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے آپ سے جاننے والی کہ آپ اس سے پہلے مراد نگر ویدان صاحبہ شیطر سے قسمت آجمع چکے ہیں آپ کو اچھا بہومت ملا آپ نے وہاں سے نکالی اور ویدائی کا چناف جو اور شور سے جیت لیا لیکن اس بار آپ کو مراد نگر سے ہٹ کر موڈی نگر سے ٹکٹ دیا گیا ہے تو اسے اپنے لئے بڑا ڈراؤ بیک مانتے ہیں یا کچھ بڑا پوزیٹیو چیز مانتے ہیں نہیں پوزیٹیو نہیں ایسا نا پری سیمن ہوا تھا پچھلے چناوں میں پری سیمن میں مراد نگر ویدان صاحبہ شیطر آدھی موڈی نگر میں چلی گئی تھی اور آدھی مراد نگر میں رہ گئی تو میرے لئے میری ویدان صاحبہ یہ بھی پرانی ویدان صاحبہ آدھی سے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑا جو کہ میں بیس سال سے راجنیتی کر رہا ہوں میرا اپنا چھیتر ہے کوئی نئے چھیتر میں میں آیا نہیں ہوں ایک موڈی نگر شیطی جرور جوڑا آئیس میں باقی تو میری پرانی ویدان صاحبہ اور رہا سوال مراد نگر سے موڈی نگر آنے کا تو یہ بہن کماری ماہوٹی ہے ہماری ہائی کمن کہا دیس تھا ان کہا دیس ہوا موڈی نگر آنے فرق کوئی نہیں ہے مراد نگر موڈی نگر میں ویدان صاحبہ وہی پرانی ہے پچھلا چناؤ بھی میں لڑا تو یہ سب گاؤں جتنے بھی آدھی سے جاتے ہیں ویدان صاحبہ موڈی نگر براہ دنگر ویدان صاحبہ تھی دو ہیار سات کا چناؤں میں نے بلا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ موڈی نگر ویدان صاحبہ شیطر ہے ایک جات لینڈ ہے مطلب کہ جات باہل شیطر ہے اور ساتھ ساتھ کسان باہل شیطر ہے ایسے میں آپ نے کیا کسانوں کے لیے کچھ خاص تیاریاں کی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ نہیں مانتا کہ یہ جات باہل شیطر ہے یہاں ووٹ آگر کب اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہاں سے نمبر ایک پہ مسلم ہے سیکنڈ پہ دلی تھے تھرڑ پہ جات آتا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ کسان بیلٹ ہے گنہ بیلٹ ہے یہاں ہمیشہ راج نیتی کی گنہ پہ ہوتی ہے اور ان کی سمشہ بھی ہے کسانوں کی اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بہن کماری مایابتی کی سرکار بنی تھی دو ازار ساتھ میں گنہ کا ریٹ ایک دم ڈبل کر دیا تھا ایک سو پچیس سے بڑھا کر دو سو اسی کر دیا تھا اور میل مالکوں کو بہن جی نے آدیش دے دیا تھا کہ جس میل مالک نے سمیہ پر پیمٹ نہیں دیا اسے میں جیل بھیجنے کا کام کروں گئی پیمٹ ملا ڈبل ہو کے ملا گنے کا پیمٹ اور میں آپ یہی کسان بیلٹ ہے کسانوں کے بیچ میں جا رہا ہوں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ بہن کماری مایابتی نے آپ کو گنے کا پیمٹ ٹیم پہ دلویا دوہزار گیارہ میں پولیس بھرتی ہوئی آپ کے ہمارے چھیترے کے ہمارے بچے سب بلکل نسپس طریقے سے بھرتی ہوئی تھی آج بھی ان کے گھروں میں خوش آ لی ہے ایک بچے کو روزگار مل گیا نوکری مل گیا پریبار خوش ہے اور آنے والے سمجھے بھی ہم یہی وصوات دلا رہے ہیں کسان بھائیوں کو کہ دھنہ پردسن یا جام لگانے سے یا بگی پلٹنے سے ان مل مالکوں کے کان پر جو چلنے والی نہیں ہیں یہ تو جب تلک کلم ہاتھ میں نہیں آئے گی اور ان کے خلاف آدیس نہیں ہوں گے تب تلک یہ گنے کا پیمٹ آرام سے دینے والے نہیں ہیں اور یہ ہماری بہجن سماج پارٹی کی سرکار میں ہوگا اور بہن کماری مایوٹی کی سرکار میں ہوگا اور بہن جی ہی اس کام کو کریں گی مل مالکوں نے اگر پیمٹ نہیں دیا تو ان کے خلاف کا روائی کرنے کا بھی کام ہوگی تو سناب نے یہ تھے ہمارے ساتھ وہاب چودھری جو اس بار موڈی نگر سے بہجن سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناف لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ سب ورگ ساتھ لے کر چناف لڑیں گے چاہے وہ دلیت ہو چاہے وہ پچھڑا برگ ہو چاہے وہ اچھترینی کے لوگوں سب کا ساتھ سب کا وکاس اسی نارے کے ساتھ ایک بار پھر چنافی میدان میں اتر چکے ہیں اور انہیں پورا وشواہ سے کس بار بھی جو اگر سرکار بنے گی تو وہ بسپا کی سرکار بنے گی اور جو پرچم لہرائے گا وہ بسپا کا ہی لہرائے گا کیمرمین کملیش کمل کے ساتھ کوبرا پوسٹ کے لیے موڈی نگر ویدان سبا سے گورف سنگھ کی ریپورٹ